تو یہ اسلام ہے جو تجھے در سے صلح رحمی دیتا ہے ان کے تعلقات کی بنیاد منافع ہوتی ہیں نہ کہ انسانیت نعرہ وہ انسانیت کا بلند کرتے ہیں ہیمن رائٹس ہیمن رائٹس ہیمن رائٹس کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن آج جتنے بھی ممالک کے آپس میں کنیکشنز ہیں آپ چھوڑ دیجئے کہ اقوامیں مین الملل کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ کون سے قواد نہیں ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے آج جتنے بھی ممالک ہیں ریشہ لے لیں چائنہ لے لیں امریکہ لے لیں سعودی عرب لے لیں جتنے ممالک ہیں ان کے تمام تر کی جو تعلقات ہیں وہ منافع کی بیس پر ہیں انسانیت کی بیس پر نہیں ہیں کسی کا بھی تعلقات انسانیت کی بیس پر نہیں ہیں یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے انسانیت کی بیس پر انجیوزمنٹ یہ انسانیت کے نام پر لیکن تمام تر ممالک اس وقت جتنی بھی پولیسیز ہیں وہ منافع کی پولیسیز ہیں وہ اپنے نفع کی پولیسیز ہیں لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا اصل جو انسانیت کا درس دی ہے اسلام یہی صفت حلم اگر کسی کے اندر آ جائے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے مؤمن اگر تیرے ساتھ کوئی قطع رحم کرے تو اس کے ساتھ صلح رحم کر رشتہ دار ہے تیرے ساتھ بات نہیں کرتا لیکن تو بات کیا کر اس نے تیرے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے لیکن تو کبھی کبھی امام حسین کا نظر ہو گیا گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لیتے ہو کبھی کبھی خیریت معلوم کر دیا کر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے کوئی پیغام بھیج دیا کر وہ اگر قطع رحم کر رہا ہے تو قطع رحم نہ کر کہا کیوں یا رسول اللہ فرما قرآن کے آیت پر وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ اے انسان اگر تُو چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے یہ کردار خداوندی ہے یہ کردار مولا علی ہے کہ میں نے کیا کہا امام نے کہا میرے قاتل کو بھی پانی پلایا جائے یہ کردار حلوبائت ہے کہ امام حسن کا جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جس نے امام پر قاتلانا حملہ کرنا چاہا امام جب دنیا سے جا رہے تھے وسیعت لکھوا رہے تھے کہ یہ پیسے اس کو دینا اس کو دینا امام نے کہا اس کو بھی پیسے دینا کہا مولا اس نے تو آپ پر حملہ کیا تھا امام فرماتے ہیں وہ اس کا کردار تھا اس نے حملہ کیا تھا لیکن میرا کام ہے اگر وہ ہمارا چاہنے والا ہے تو میں کیا کروں سلح رحم کروں اگر کسی نے قطع رحم کیا ہے سلح رحم کروں دوسری چیز اگر کسی نے تجھے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر اس کے پاس کچھ آیا تھا اس نے آپ کو محروم کیا کئی واقعات آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے فلان رشتہ دار نے محروم کیا فلان مومن نے سب کو دیا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا مجھے دے سکتا تھا بنا سکتا تھا جوب دلوا سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا اور ایک دن آتا ہے وہ خود غریب ہو جاتا ہے آپ کے در پہ آتا ہے اب آتی ہے انسانیت کے بارے اب آتی ہے اخلاق علی کی باری تو اس وقت بدلہ نہ لیا کر کہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا لہٰذا میں بھی نہیں دوں گا فرماتے ہیں اگر کسی نے قطع رحم کیا صلح رحم کر اگر کسی نے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر تیسری جیسے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ ظلم نہ کر اب یہ معاملہ ہے مومن کا اب یزید جیسا کوئی ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینا ہے یہ معاملہ ہے مومنین کے درمیان یہ معاملہ ہے مسلمین کے درمیان اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے رسول اللہ خدا فرماتی ہے کہ اگر دوبارہ بدی کرے یا علی پھر کیا کروگے امام نے فرمایا پھر بھی اچھا ہی کروں گا یا علی اگر تیسری بار بدی کرے پھر بھی کیا کروگے مولان نے تیسری بار یہ نہیں کہا میں پھر بھی اچھائی کروں گا کہہ رسول اللہ ایک جواب دیکھے آپ کا مسئلہ یل کر دوں جب تک وہ بدی کرتا رہے گا علی تب تک اچھائی کرتا رہے گا جب تک وہ برائی کرتا رہے گا میرے شاہد علی ابن عبی طالب تب تک اچھائی کرتے رہیں گے فرما یا علی ایسا کیوں یا علی کہا یا علی ایسا کیوں کہ وہ بدی کر رہا ہے تو اچھائی کر رہا ہے فرما یا رسول خدا جب وہ اپنی بدی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تو علی اپنی اچھائی کو کیا چھوڑ دے حیدری 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 جب وہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑ رہا شیطان اسے برائی پر برائی پر لگا رہا ہے تو میں علی تو صاحب عظمت و کمال ہوں فارسی میں مثال ہے از قوزے مطلب کوزے سے وہ ہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے گلاس سے وہ ہی باہر آئے گا جو اس کے اندر ہے کوزے کے اندر پانی ہے تو پانی باہر نکلے گا تو آپ کے اندر سے بھی وہ ہی نکلتا ہے جو آپ کے اندر ہے اگر وجود اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے تو انسان لوگوں سے کیا کرتا ہے اچھائی کرتا ہے یزید جو تھا وہ وہی تھا جو یزید کے اندر تھا